اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عمار خان یاسر ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ حشام الہی زہیر صاحب بہت شکریہ سر ایک بندہ ہے میری جیسا جس کو کوئی بیماری نہیں ہے لیکن مجھاہتا ہے کہ مجھے مستقبل نے کوئی بیماری آئے بھی نہ اللہ اس سے حفاظت کرے بچائے تو اس کے لیے کوئی وظیفہ میں آپ کو اس کے لیے ایک بڑا مجرب وظیفہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی بندہ بیمار نہیں ہے وہ چاہتا ہے مجھے رضا ملے وہ جاتا ہے مجھے گھر ملے ہر چیز کے لیے اس کے لیے بہترین وظیفہ اسم آدم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسم آدم اللہ کا ایک ایسا نام ہے کہ جس کے ذریعے مانگا جائے تو اللہ فوری انعیت کرتا ہے ویسے تو دعا کے تین نتیجے ہیں اللہ تعالیٰ یا فوری دیتا ہے یا اس کے بدلے میں کوئی حادثہ ڈالتا ہے یا قیامت کے دن ظہیرہ ہوتا ہے تو انسان یہ قیامت والے دن خواہش کرے گا کہ میری کوئی دعا اللہ قبول ہی نہ کرتا ہے لیکن جو انسان یہ چاہتے ہیں دنیا میں دعا قبول ہو تو نبی کریم نے کہا اسم آدم ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کو واسطہ ہی ہے جو اس کے نام کا تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا بھی دیا اسم آدم سورت بکرہ میں ہے تو صحابیوں نے اخذ یہ کیا کہ وہ کیا اللہ لا الہ الا والحی القیوم الاف لا امیم اللہ لا الہ الا والحی القیوم وانت الوجوہ للحی القیوم تو گویا اس کے اندر الحی القیوم لفظ قومنا تینوں صورتوں میں تو اکثر علماء نے یہ استدلال کیا شاید اسم آدم یہ ہے تو اس حوالے سے میرے جو نانا تھے آفظ محمد گوندل وی رحمہ اللہ وہ یہ بیان کیا کرتے تھے کہ اسم آدم کا جو بندہ وظیفہ کرنا چاہتا ہے وہ اس طرح پڑھا کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا والحی القیوم یا واحد یا ذل جلالی والکرام یا واحد یا ذل جلالی والکرام یہ جو بندہ تین سو تیرہ مرتبہ مار بھئی پڑھ کے دعا کرتا ہے تو اس میں آدم کا وسیلہ اللہ کو دے کے دعا کرتا ہے تو کسی بھی کام کے لیے اگر دعا کرے گا انشاءاللہ قبول ہوگی حضی اللہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے تو یقین ہے یہ ایسے وظائف ہیں جو انسان کو عملی زندگی کے اندر بہت زیادہ فائدہ دیتے ہیں اور سب سے بڑا ان کا فائدہ یہ ہے کہ انسان جہلی پیروں فقیروں کے پاس جا کے اپنا ایمان ڈبونے کا جو اس کا خطرہ ہے وہ اسے ٹل جاتا ہے بہت شکریہ